بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برہانكم ان كنتم صادقین بلا من اسلم وجہه للہ وهو محسن فلہو اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت اليہود ليست النصارا على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہو يحکم بينهم يوم القیامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم من منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وسعا في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزی ولهم في الآخرة عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب فاینما تولو فسم وجہ اللہ ان اللہ ضاسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانطون بديع السماوات والارض واذا قضا امرا فانما يقول له كل فيكون وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتينا آية كذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بیننا الآیات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونزيرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم ولن ترضا عنك اليہود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم قل ان هدى اللہ هو الہدى ولئن اتبعت احواهم بعد اللذی جاءك من العلم ما لک من اللہ من ولي ولا نصیر الذین آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يکفر به فولئك هم الخاسرون یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ورزقنت باع احوارنا الباطلا باطلا ورزقنشت نابا آمین یا رب العالمین چونکہ اگر اللہ نے چاہا تو آج ہم سورہ بقرہ کا جو ایک اہم حصہ ہے اس کی تکمیل کر لیں گے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر جو اجزاء ہیں اس سورہ مبارکہ کے انہیں ایک برتبہ ذہن میں تازہ کر لیں سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے ایک حدیث قدسی بہت بڑے احتمام کے ساتھ اور تقرار اور اعادہ کے ساتھ پڑھی تھی جس کے بڑے پیارے الفاظ ہیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے الصلاح یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا فنصفحال عبدی فنصفحالی ولنصفحال عبدی ولعبدی ماسال آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جارا صرف حوالہ دینا مقصود تھا کہ سورہ فاتحہ پر کل برابر برابر دو حصوں میں منقسم ہے لیکن یہی کیفیت سورہ بقرہ کی بھی ہے پھر یہی کیفیت سورہ آل عمران کی بھی ہے سورہ بقرہ کو بھی اسی لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک عنوان دیا تھا سورة الامتین یہ دو امتوں کی سورت ہے اس کے نصف اول میں یا تو براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہ کہ روح سخون ان کی طرف ہے اور نصف ثانی میں خطاب ہے یہ جو نئی امت مسلمہ نئی امت وجود میں آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بہیات پر تو گویا کہ دو امتوں سے خطاب ہے اس میں نصف اول میں یا براہ راست خطاب ہے بنی اسرائیل سے سابقہ امت مسلمہ اور یا روح سخون ادھر ہے یہ دو چیزیں دین میں رکھیے جبکہ نصف ثانی میں سارا خطاب امت مسلمہ امت محمد سے پہلے حصہ جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر مشتمل ہے دوسرا حصہ بائیس رکوعوں پر مشتمل ہے تو تقسیم ان ایکول ہو گئی لیکن اس کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے یہ حقیقت کہ پہلے حصے میں آیات کی تعداد ایک سو باون ہے رکوع اٹھارہ آیات ایک سو باون دوسرے میں رکوع بائیس آیات ایک سو چونتیس تو گویا کہ بیلنس ہو جاتا ہے تقریباً برابر برابر یہ دو حصے یہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو میں نے تین حصوں میں تخصیم کیا اٹھارہ رکوع چار پہلے دس بعد میں پھر چار بعد میں چار جمع دس جمع چار پہلے چار رکوع تمہیدی ہیں اس کے بعد دس رکوعوں میں خطاب ہے براہ راست سابقہ امت مسلمہ سے پھر چار رکوع تحویلی ہیں تحویل تحویل قبلہ اس کا مرکزی مضمون ہے اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس کی کہ منصب جو امامت جو تھا وہ اب اس کی تحویل ہو رہی ہے سابقہ امت مسلمہ کی مجائے اس نئی امت مسلمہ کی جانب اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا منصب اور مقام اس روح عرضی پر جو دو ہزار برس تک حاصل رہا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو اب یہ منصب منتقل ہو رہا ہے اس نئی امت مسلمہ یعنی امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو چار رکوع تمہیدی ہیں پھر ان میں دو رکوع پہلے جو ہیں ان میں تین قسم کے انسانوں کی تفصیل آئی صاحب ایمان اور وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے اور کچھ وہ جو بین بین تھے تیسرے رکوع میں پھر قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ آیا ہے یوں سمجھئے کہ پورے بکی قرآن کا خلاصہ جو ہے اس ایک رکوع کے اندر موجود ہے چوتھے رکوع میں قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ انسان کا مقام کیا ہے اس کائلات میں اس کی حیثیت کیا ہے خلافت کا فلسفہ خلافت کی بنیاد پھر علم انسانی کی دو اقسام اہم ترین مسائل ہیں فلسفے کے جو اس چوتھے رکوع میں آئے یہ بھی اصل میں مکی قرآن کا خلاصہ ہے یہ تمہید ہے اس کے بعد دس رکوع ہیں جو آج ختم ہو رہے ہیں ہمارے اس دس پر انشاءاللہ جن میں براہ راست خطاب تھا بنی اسرائیل سے اس کی ایک تقسیم ام نے کی تھی کہ پہلا رکوع جو سات آیات پر مستمیل ہے وہ ہے دعوت پر مستمیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وعفو بے اہدی اوفی بے اہدیکم ویائے فرہبون وآمنوا بما انزلت و مصدقا لما معاکم وَلَا تَكُونُوا أَوَّا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ سات آیات نہایت اہم ہیں اور کسی بھی سابقہ امت مسلمہ کو تجدید ایمان یا کسی نئی نبوت اور رسالت پر ایمان کی دعوت کے زمن میں ان کی اہمیت بالکل وہی ہے جو سورہ فاتحہ کے سات آیات کی ہے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ کو اگر خطاب کرنا ہے ظاہر بات ہے اب اگر خطاب ہوگا تو تجدید ایمان کے لئے ہوگا کسی نئے ایمان کے لئے نہیں جبکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان لانا تھا ایک نئی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا تھا اب ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان ہیں اب وہ بھی تو مسلمان امت جو ہے عملی اعتبار سے وہی پہنچ چکی ہے جہاں یہود پہنچے ہوئے تھے ہم ان تمام رکوعوں میں دیکھ چکے ہیں وہی ساری اخلاقی گمراہیاں وہی اعتقادی گمراہیاں وہی امانی وہی منگھرت عقائد وہ ہمارے ہاں ہے کہ جو چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کو دعوت دینی مقصود ہے اس کے زمن میں پانچ میں رکوع کی سات آیات نہائی تہم ہے کہ ہمیشہ سامنے لینے چاہیے البتہ اس کے بعد پھر اثر نو خطاب کا سیغہ آیا یہ چھٹے رکوع کی دو آیات اور آج پندر میں رکوع کی آخری دو آیات ان کو نوٹ کر لیجئے پہلی آیت بین ہی وہی آئی دوبارہ یہ گویا کہ کلوز ہو رہا ہے معاملہ وہ پوری ڈسکیشن یہاں آ کر ختم ہو رہی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ حصہ بلامت کا حصہ ہے ان پر تنقید کی گئی ہے ان کی گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے ان پر ایک فرد جرم آئیت کی گئی ہے ان پر وعدے کیا گیا ہے کہ کس وجہ سے تم معذول کیے جا رہے ہیں اس عظیم منصب سے کہ جو تمہارے پاس دو ہزار برس رہا ہے اور کیوں جو ہے آج ایک نئی امت جو ہے اس مقام پر فائز کی جا رہی ہے مزید بنا اس کے اندر گویا کہ پیشگی تنبیح نئی امت مسلمہ کو کہ تم بھی دیکھ لو کہ سابقہ امت مسلمہ جو کسی اعتبار سے بھی تم سے کم نہیں تھی انی فضلتکم علی العالمین جن کے بارے میں دو مرتبہ خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی وہ امت اگر آج اس حال کو پہنچی ہے کہ معذول کی جا رہی ہے اگر اس مرتبہ اور مقام کو پہنچی ہے اس طرح پاتال میں گری ہے تو کن چیزوں کی وجہ سے گری ہے کیا ان کی گمراہیاں تھی کیا ان کی بدعمالیاں تھی کیا ان کی اللہ تعالی کے ساتھ بد اہدیاں تھی تو اس کو اچھی طرح سوچ لو ببادہ تم بھی انہی راستوں پر چلو جیسے کہ حضور نے پھر خبر بھی دی ہے کہ چلو گے تم بھی لا بحالہ وہی راستہ تمہارا بھی ہوگا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَالَ قَبْلَكُمْ تم بھی لازم پہنی بھی کرو گے انہی لوگوں کے راستوں کی اور طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اور بالشت کے ساتھ بالشت اسی طرح چلو گے انہی کے نقش قدم کی تم پہنی بھی کرو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ میں قبل میں گھسا تھا تم بھی گھسو گے ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تم میں بھی کوئی شقی اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا یہ گویا کہ پیش کی تنبیح بھی تھی انہائے صورتوں کے اندر میں اس میں ایک تقسیم اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کرائی تھی کہ یہ جو نو رکوع تقریباً ہیں کہ جو ملامت کے ہیں ان میں بھی پہلے دو میں صرف واقعاتی انداز میں گفتگو ہوئی ہے ان کی تاریخ اور وہ بھی ابتنائی دور کی تاریخ کے واقعات البتہ جو بقیہ ساتھ رکوع تھے ان میں معاملہ جو ہے نہ صرف واقعات کا تذکرہ ہے حقائق و واقعات بلکہ یہ کہ تجزیہ ان کے اعتقادات ان کے طرز عمل کا تجزیہ کر کے بتایا گیا کہ ان کے ہاں کیا کجی پیدا ہوئی ان کے نظریات میں ان کے خیالات میں ان کے عقائد میں اس اعتبار سے وہ نئی امت مسلمہ کے لیے پیشگی تمبیح ہونے کے اعتبار سے اہم تر ہے اب میں ایک بات اور سرک نوٹ کر لیجئے کہ اب جب یہ مضمون بدلے گا اب اس کے بعد وہ تحویلی چار رکوع شروع ہو رہے ہیں جن میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہوگا اب چونکہ قبلہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ معین ہونے والا ہے خانہ کعبہ کی تاریخ بیان ہوگی خانہ کعبہ کے میمار ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کا تذکرہ ہوگا لہذا یہ جو رکوع آنے والے ہیں یہاں سے اب وہ بقیہ چار رکوع جو ہیں شروع ہو رہے ہیں کہ جن کو میں نے عنوان دیا وہ تحویلی ہیں تحویل قبلہ اور یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کہ امامت یہ ہے وہ اب منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں سے جو امت کو اٹھی ہے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس میں اور لوگ آ گئے جب تک یہ معاملہ ہوا اب اسرہ بنی اسماعیل ہی کے لوگ اس میں تھے اب یہ کہ تحویل ہو گئی ہے لیکن یہ کہ جو آخری بات میں روڑ کرانا چاہتا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک مضمون بدلتا ہے تو آخر میں آ کر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا صوبہ ہے اور یہ یہ جو ہے یہ سرحد ہے درمیان میں کچھ علاقے ایسے ضرور ہوں گے کہ جہاں کچھ ملی جلیسی تہذیب ہوگی تو یہ آخری جو حصہ ہے ان نو رکوعوں کا ان میں سے آج آپ دیکھیں گے کہ مضامین جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہے بلکہ بنی اسماعیل کو بھی یہاں لپیٹ میں لے لیا گیا ہے تاکہ گویا کہ گانٹ لگ جائے یہ رہ بند جائے کہ اب نیا مضمون جو شروع ہونے والا ہے بنی اسماعیل کی بنیاد پر جو امت اب وجود میں آئی ہے تو بنی اسماعیل کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھی اور ان کی جو گمراہیاں تھی اور چونکہ خانہ کعبہ کو اب بننا ہے ہمیشہ کے لیے قبلہ قبلہ اہل توحید کا سیادت حاصل تھی جس طرح وہ اس پر مسلط تھے اور جس طرح اہل ایمان کو وہاں سے انہوں نے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا تو اس کا کچھ تذکرہ بھی یہاں ہو رہا ہے اگرچہ روح سخون یہاں بھی ابھی بنی اسرائیل ہی کی طرف ہے جب تک کہ وہ بریکٹ ختم نہیں ہوتی ہے اور بریکٹ کا لحظ جو ہے میں آج اس کا میں نے استعمال نہیں کیا اس لیے کہ وہ دو آیتیں کے جو چھٹے رکو کے شروع میں آئیں اور دو آیتیں کے جو پندویں رکو کے شروع میں آ رہی ہیں ان میں آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت تو بے نہیں وہی ہے دوسری آیت میں تھوڑا سا خم دے دیا گیا ہے اور وہ اس طریقے سے یہاں تھوڑی سی ترقیب بدل دی تو گویا کہ بریکٹ جو ہے جس طریقے سے ذرا رخ جو ہے شروع ہوتی ہے تو رخ ادھر ہے ختم ہوتی ہے تو رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جائے گا اس طور سے بڑی خوبصورت یہ تشبیح ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ گویا کہ نو رکو یہ ایک دو بریکٹوں کے مابین ایک مضمون ہے اس سے باہر پانچوے رکو کی سات آیات وہ در حقیقت دعوت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اگرچہ ہے خطاب بسابقہ امت مسلمہ لیکن یہ کہ اس کا رنگ بالکل علیدہ ہے اب آئیے بس استمہید کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تیزی کے ساتھ ان آیات کا بطالہ کر لیں گے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا أَوْ نَصَارًا اور یہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا نہیں داخل ہو سکتا ہرگز جنت میں مگر صرف وہی کہ جو یا یہودی تھا ہے یا نصرانی ہے یہاں ذرا اختلاف ہے کہ یہ قالو سے مراد کیا ہے آیا یہ ان دونوں کا مشترک قول ہے یا یہ کہ قالو میں ایک قائل ہیں یہود کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف یہودی اور دوسرا قول ہے نصارہ کا کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر صرف نصرانی یا عیسائی یہ دونوں امکانات یہاں موجود ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے علیدہ علیدہ قول یہاں پر نقل کیے گئے ہو لیکن ان کو بیان ایسے کر دیا گیا گویا کہ یہ ان کا اجتماعی قول ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کی مخالفت میں ان کا گٹھ جوڑ اگرچہ آگے چل کر وہ آئیت آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی نفی جب کرتے ہیں تو صاف کہتے ہیں قالت اليہود و لیست النصارہ علا شائع و قالت النصارہ لیست اليہود علا شائع یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں کوئی جڑ نہیں کوئی حیثیت نہیں بے بنیاد ہے ان کا دین ان کی ملت ان کی حیثیت اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مخالفت میں آ کر ان کا اس طرح کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے کہ یہ گویا کہ اب آپس میں ایک متحدہ بحاظ بنا کر کہہ رہے ہیں و قالوا لن یدخل الجنت الا من کانہودن آو نصارہ جنت میں تو داخل ہوئی نہیں سکتا کوئی مگر وہ کہ جو یا یہودی ہو اور یا نصرانی ہو یہاں اب اس پر تفسرہ کیا گیا یا تلکہ امانیہم یہ لفظ اس سے پہلے بھی اس سلسلہ کلام میں آ چکا ہے امانی امنیہ کی جمع ہے امنیہ یہ ہمارے جو اردو میں لفظ تمنہ استعمال ہوتا ہے تمنہ در حقیقت اسی مادنے سے یہ لفظ ہے جسے کہا جائے گا وشفل تھنکنگ منگھڑت خیالات انسان کبھی کبھی اپنی خواہش کو عقیدے کا رنگ دے لیتا ہے چاہتا ہے کہ ایسا ہو لیکن آٹو سیجیشن کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہے حقیقت میں وہ اس کی آرزو یا خواہش ہوتی ہے لیکن اسی کو سائیکالوجی میں آٹو سیجیشن کہا جاتا ہے جب آپ اپنی ایک آرزو کو اس طریقے سے پکاتے رہیں گے اور بار بار دھوراتے رہیں گے تقرار کرتے رہیں گے تو خود آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے نہیں بلکہ ایسا ہے فی الواقع اس طریقے سے وہ فالس عقائد جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں کہ درحقیقت ان کی بنیاد کسی علم پر نہیں بلکہ درحقیقت ان کی بنیاد جو ہے وہ ان کی خواہشات پر ہے وشفل تنکنگ پر ہے تلکہ آمانیہم پلہاتو برہاناکو من کنتم صادقی کہیے اے نبی ان سے لاؤ دلیل تمہاری کوئی دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اپنی کتابوں سے دلیل لاؤ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے بہت ہی اہم ہے کہ خود اپنی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کر دو یہ اس قدر تمہارا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے کہ جنت میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ دیکھئے اس قدر نامعقول بات ہے کہ یہودیت اور نصرانیت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو دونوں کے نزدیک محترم ہے جیسے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے اسی سورہ بقرہ میں آئے گا کہ غور کرو چاہے ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے کیا تھے ماں کانا اگلی سورت میں سورہ آل عبران میں ماں کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نصرانی اگر تو تم نے یہی سمجھا ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ گویا کہ یہودیوں اور نصرانیوں ہی کے لیے بس خاص ہے تو پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا کہوں گے یا ان سے پہلے کے انبیاء کے بارے میں کیا کہوں گے تو در حقیقت یہ تمہاری بلکل بے بنیاد پادر ہوا قسم کے خیالات ہیں تمہاری ویشفل تنکنگ ہے جس سے تم نے عقائد کا رنگ دے لیا ہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمِنْكُنْتُنْ صَادِقِينَ بَلَا اب وہ قائدہ بیان ہو رہا ہے اصل میں اور اس کے لیے یاد کیجئے کہ یہ جو سلسلہ اکلام تھا اس میں آٹھوے رکوع کی پہلی جو آیت آئی تھی آیت نمبر بارسٹھ جس پر بڑی مفصل گفتگو ہم نے کی تھی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ بہت اہم آیت تھی جس کو کہ اگرچہ لوگوں نے بہت غلط معنی اس سے اخص کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس بحث میں میں اس وقت نہیں جا رہا لیکن جو آیت وہاں شروع ہوئی تھی آٹھوے رکوع سے در حقیقت ان نو رکوعوں کی جو تقسیم میں نے کی ہے کہ ان میں بھی دو علیدہ ہیں اور سات علیدہ ہیں تو ان سات رکوعوں کا آغاز بھی اس مضمون سے ہو رہا ہے اختتام پر بھر یہ مضمون آگیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قائدہ جو ہے جنت میں کسی کے داخلے کا اور کسی کے اخروی کامیابی اور نجات کا وہ در حقیقت کسی گروہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اپنے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت وہی امت مسلمہ تھی پھر حضرت مسیح آگئے تو اب نصارہ جو ہے وہ امت مسلمہ ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کے بعد اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت مسلمہ ہیں تو یہ تو اصل میں در حقیقت انوانات تو بدلتے رہیں گے جیسے اولیمپک ٹارچ ہے اسے لے کر ایک کھلاری دوڑ رہا ہے ٹارچ وہی ہے کھلاری بدل گیا ہے کچھ دور تک اس وہ دوڑ کر لے گیا اس کو اس نے اگلے کھلاری کو پکڑا دی ہے اب وہ لے کر دوڑ رہا ہے یا جیسے شیرشاہ سوری کے زمانے میں شروع ہوا تھا ڈاک کا نظام تو ڈاکے سے لے کر اور پشاور تک جو ہے تیس تیس میل کے فاصلے پر چوکیاں منی ہوئی تھی اور ہر چوکی کے اوپر تازہ دم گھوڑے موجود ہیں سوار موجود ہیں ڈاک کا تھیلہ چلے گا ڈاکے سے تیس میل کے بعد گھوڑا بھی بدل گیا اور سوار بھی بدل گیا ڈاک کا تھیلہ ہوئی ہے تو یہ تو دین ہے جو چلا آ رہا ہے دین وہی ہے دین تمام رسولوں کا ایک ہی ہے شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوہم واللذی اوہینا علیک وما وصینا بهی ابراہیما وموسا وعیسا یہ دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے تو اس دین میں جو بھی امت کسی وقت آئی ہے اس امت میں بھی محض امت میں شامل ہو جانا نجات کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس امت میں شامل بھی ہو اور پھر ایمان اور عمل سالے کا حق ادا کرے انسان تب ہے در حقیقت نجات کا معاملہ تب ہے جنت میں داخلے کا معاملہ لہذا اب یہاں تفسرے میں فرمایا بلا من اسلم وجہو للہ وہو موسن فلہو وجرہو عند ربہی ولا خوف علیہم ولاہو بیعسنون کیوں نہیں اللہ تعالی کے ہاں تو نجات کا فوض و فلاہ کا مستقل قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے یہ اسلام کے لفظی بانی ہے سپرد کر دینا گردن نہادن گردن جھکا دینا سرنڈر کرنا سپرد بھی اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ اسلام کا اصل جو ہے مفہوم ہے بلا من اسلم وجہو للہ جس نے اپنا چہرہ سپرد کر دیا یہ چونکہ انسان کے جسم میں یہی اس کی شخصیت کا سب سے اہم جو ہے پہلو ہے یہی اس کے ہاں اس کے پورے وجود کی اندرس سب سے زیادہ عزت کی جگہ ہے تو جس نے چہرہ جھکا دیا چہرہ جو ہے کسی کے قدموں میں رکھ دیا بلا من اسلم وجہو للہ یہ پوری شخصیت کے لیے گویا کہ ایک استعارے کے طور پر لفظ ہے چہرے کا بلا من اسلم وجہو للہ جو نہیں جو شخص بھی اپنے آپ کو اپنے پورے وجود کو اپنی پوری شخصیت کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہوا محسنن اس حال میں کہ نہایت باہثن وجوه اس کا تمجمع ہوگا باہثن وجوہ ایسا کر رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس وقتی ایک مسئیبت ہے جس کو ٹالنے کے لیے کر رہا ہے بلکہ یہ کہ دل سے کر رہا ہے بدل و جان جسے ہم کہیں گے وہ ہوا محسن پورے احسن وجوہ کے ساتھ کر رہا ہے فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اب وہ خواہ اپنے دور میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا یا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں رہا یا یہ کہ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت میں آگیا یہ اس کا اضافی معاملہ ہے اصل شئے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان اور وہ سپردگی وہ اطاعت اپنے آپ کو حوالے کر دے نہ اللہ کے اور وہ بھی بحثن وجوہ اگر یہ ہے تو اس کا عجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہے وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اور ان کو لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حضن اور رنج سے دوچار ہوں گے اب آگئی وہ دوسری بات کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں تو کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی بس جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا لیکن وَقَعَدَتِ الْيَحُودُ لَحَسَتِ النَّسَارَ عَلَىٰ شَئِ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی جڑ بنیادی نہیں لحصت النصارہ عَلَىٰ شَئِ کوئی بنیاد نہیں یہ اسلوب جو ہے سورہ مائدہ میں آئے گا بہت ہی احتمام کے ساتھ اہلِ کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں کوئی تمہاری ہم سے ہم کلام ہونے کی حیثیت بھی نہیں ہے ہم سے دعا کرنے کا بو نہیں ہے تمہارا جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے گویا کہ وہاں آپ اہل القرآن اگر لفظ رکھ دے تو وہ خطاب ہم سے بھی ہے یا اہل القرآن لستم علاشہ حتی تقیب القرآن کیا دعائیں مانتے ہو ہم سے کیا مدد چاہتے ہو ہم سے کیا ہم کلام ہوتے ہو ہم سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے ہو قرآن کو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے ہم نے نظام دیا ہے ہم نے قانون دیا ہے ہم نے شریعت دی ہے اسے قائم کرو تم در حقیقت اوفو بے اہدی اوفے بے اہدیکم میرے اہد کو تم پورا کرو تو پھر میں اپنے اہد کو پورا کروں گا یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اگر تمہاری سازباد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہے تمہاری ساری وفاداریاں اللہ کے باغیوں کے ساتھ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب تمہارا ہمارا کوئی سروکار نہیں باں قوم سروکار ندار اب اقبال نے یہی رفض استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا با قوم سروکار ندار اب اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے بہرحال وہ موضوع دوسرا ہے جس پر کہ یہ مصر آیا ہے وہاں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى شَائِ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَائِ اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی حیثیت نہیں تاہر بات ہے کہ ان کے مابین جو دشمنی رہی ہیں جس طرح سے یوں سمجھئے کہ ان کا تو جو بیر رہا ہے آپس میں اور ہداوت اور بغض اس لیے کہ نصرانی جو ہے وہ جو اصل موحد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہ تو بہت جلدی ختم ہو گئے تھے اس کے بعد تو تسلیس جو ہے وہ تمام جو بھی حضرت عیسیٰ کے نام لےوا دنیا میں عیسائی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں ان سب کا متفق علی عقیدہ تسلیس ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ تو گستاخی کی انتہا ہے کہ سلمی بیٹے کا لز استعمال کرتے تاکہ یہ استعارہ نہ سمجھا جائے سلمی بیٹا اللہ کا تو اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جو اللہ کا ان کے نزدیک سلمی بیٹا تھا ان کا معبود اس کو سولی پر چڑھانے والے یہو نہیں تو ان دونوں کے مابین کیسے کوئی محبت ہو سکتی تھی کیسے کوئی شازگاری ہو سکتی تھی حضور کی بیستر سے کچھ ہی عرصے پہلے نجران کے عیسائیوں کو یہودی بادشاہ دو نواز جو ہے اس نے زندہ جلایا چنانچہ یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں تو یہ سارا ترحقیقت مسئلہ وہی تھا عیسائیت اور یہودیت کی آپس کی جو دشمنی تھی قوتل اصحاب الاخدود ان نار ذات الوقود ازم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمومنین شہود یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ تو اصل میں پچھلے کوئی چار سو برس میں بڑے ہی ایک حکمت کے انداز میں اور بڑی یوں سمجھئے کہ جو بھی ایک ایول جینئس ہے ان کے ہاں منصوبہ بندی جو ہے اور اس کے لمبی لانگ ٹرم جو ہے پلیننگ اس کی صلاحیت جو یہودیوں کے اندر ہے تو انہوں نے پہلے عیسائیت کے اندر نقب لگائی اور پہلے پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا اور پروٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے جو کرسٹن ورلڈ ہے اس میں اپنے لئے ان روڈز بنائے اور انہی کے ذریعے سے سود کی اجازت یورپ میں حاصل کی اور پھر پورا جو مالیاتی نظام ہے اس کو اپنے تسلط اور شکنجے میں لے لیا اور اب ہوتے ہوتے وہ یہاں بھی پہنچ چکے ہیں کہ جو رومن کیتولک عیسائیت ہے اس سے بھی ان کی پوری مفاہبت ہو چکی ہے چند سال پہلے پوپ صاحب نے انہیں اپنے خصوصی فرمان کے ذریعے سے بری کر دیا ہے کہ مسیح کو سولی دینے کے یہ لوگ مجرم نہیں ہیں یہ یہودی جو ہے ان پر یہ جرم آئید نہیں ہوتا گویا کہ اس سے وہ بری کر دیئے گئے اور اب جو ہے ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور پوپ صاحب کا وزٹ اب ہونے والا ہے یروشلم کا اور یروشلم میں ویٹیکان کا جو سفارت خانہ ہے کھلنے والا ہے تو عالم عیسائیت کے اوپر اب ان کا تسلط ہوا ہے میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے سورہ بائدہ کی ایک آیت کے حوالے سے جمعہ میں تقریر کی تھی کہ یہ جو ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں اصل میں نزول قرآن کے وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پیشنگوئی تھی اس وقت یہ صورت موجود نہیں تھی کہ ان کی آپس میں کوئی دوستی ہو یا ان کے مابین کوئی اتحاد موجود ہو وہ تو جیسے بحسن بحسہ میں ہوتا ہے بحسن بحسہ کے درجے میں آ کر تو وہ یہاں تک کہہ گزرتے تھے یہودی کہ یہ جو مشرک ہیں ان مسلمانوں سے تو یہ مشرک بھی زیادہ ہدایت پر ہے یہ ہوتا ہے زدنم زدنہ میں بحسن بحسہ میں چنانچہ وہ آیت مبارکہ سورہ نساء کے در موجود ہیں یہ جو ہے مشرکین متپرست یہ بھی ان مسلمانوں سے تو زیادہ ہدایت پر یہ ہیں یہ انداز ہوا کرتا ہے در حقیقت زدنم زدہ بحسہ بحسی کے اندر آ کر آدمی جو انتہائی بات کر دیتا ہے ورنہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو مشرکین عرب ہیں ان کو گمراہ سمجھتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طریقے سے یہودی عیسائیوں کو گمراہ سمجھتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو گمراہ سمجھتے تھے دونوں کے لئے کوئی آپس میں کسی طرح سے ریکنسلیشن کا کوئی امکان تھائی ہے یہ جملہ یہاں بڑا عجیب ہے در حال ہے کہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں یعنی آج بھی عیسائیوں کے لئے نزدیک بھی تو وہ ان کی متفق علیہ کتاب ہے یعنی یہ شاید دنیا میں اور کہیں نہ ہو کہ کوئی ایک مذہب ایسے بھی ہو کہ جو اس طرح ایک دوسرے کے دشمن رہے ہو ان کے مابین اس طرح کا بیر رہا ہو ایک دوسرے کے ساتھ لیکن یہ کہ وہ کتاب نیو ٹیسٹرمنٹ جو ہے وہ تو مختصر حصہ ہے بائبل کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو اول ٹیسٹرمنٹ ہے اور وہ ان دونوں کے مابین کومن ہیں کون عیسائی ہے جو اول ٹیسٹرمنٹ کو تسلیم نہیں کرتا وہ سارے صحیفِ انبیاء کے وہ تسلیم کرتے ہیں پانچ کتابیں جو ابتدائی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَاب اور حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں دونوں ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں ایک ہی کتاب کے پیروکار ہیں ایک ہی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَالِهِمْ اسی طرح کی بات کہی تھی ان لوگوں نے نہیں کہ جن کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں یہ علم نہ ہونا مراد کیا ہے یعنی جو مشرقین عرب تھے کہ ان کے پاس تو کتاب تو ہے تورات تو ہے ان کے پاس اول ٹیسٹرمنٹ تو ہے جس پر یہ متفق ہے ایک اور بھی ہے ایک پانچویں سوار بھی ہے یہ گویا کہ بڑا ایک انداز جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک لطیف انداز ہے کہ یہ تو پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں تو کوئی بنیاد ان کی ہے کہ جس پر کہ یہ قائم ہے ایک کتاب ہے ایک شریعت ہے ایک کتاب جو ہے اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہے لیکن ایک اور بھی طبقہ ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی صحیفہ نہیں کوئی شریعت نہیں کچھ نہیں قَذَالَكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِمَ وہ بھی نہیں کسی باتیں کرتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہ مسلمائیوں کی کوئی بنیاد اصل دین تو ہمارا ہے ہم ہیں اصل میں جو چکے وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ہم حنیفی ہیں ہم ہیں ابراہیم کے اصل جو ہے وارث ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے کے لئے لہذا اصل دین ہمارا ہے قَذَالَكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِمُ اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ بھی جن کے پاس سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی صحیفہ نہیں کوئی شریعت نہیں نام کو بھی نہیں جھوٹ موٹ کو بھی نہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی طرح کی بات فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ تو اب اللہ تعالی ہی فیصلہ کرے گا ان کے ماں بین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے تھے یعنی یہ کہ اس کے لئے اللہ تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں جو کوئی جو کچھ کر رہا ہے جو جس کا چوائس ہے کرے اللہ تعالی کی طرف سے اسے آزادی دی جاتی ہے کرے اپنے حق میں جو چاہے بولے کانٹے بولے یا اپنے لئے کوئی گلو گلزار کا احتمام کر لے اخروی زندگی کے لئے بارال یہاں کی تو جو بھی ہے جس طرح چاہے وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے اور دھوکہ دوسروں کو دیتا رہے لیکن بارال فیصلے کا دن ایک آ کر رہے گا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَعْبَلْ قِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اسی کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ ہر جماعت ہر مذہب کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے بس اس پر اترا رہے ہیں اور اسی پر نازاں ہیں اسی پر شاداں و فرہاں ہیں اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ تقلیبی ذہن لے کر لوگوں کی عظیم اکثریت زندگی گزار دیتی ہے کوئی تحقیقی انداز میں جاننے کی کوشش کرنے والے کہ اصل حق کیا ہے بہت کم ہوتے ہیں اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا جو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ پنجاب اور سرحد کے ماہ بین جو ایک تہذیب آ جاتی ہے یہ ہمارا جو کیمبل پور کا ظلہ ہے اور ادھر سے ہزارہ یہ دونوں جو ہے کچھ ملے جلے ہیں اسی طریقے سے اب یہاں تذکرہ کچھ ان کا شروع ہو رہا ہے کہ جو اصل میں مکہ کے لوگ خاص طور پر قریش اگرچہ عمومی انداز میں باتیں آئیں گی لیکن اس میں روح سخون آپ دیکھیں گے کہ اب رفتہ رفتہ ادھر ہو رہا ہے بات کا جو ہے روح ادھر جا رہا ہے اس لیے کہ اب خانہ کعبہ کی بات ہونی ہے حضرت ابراہیم کی بات ہونی ہے پھر اس کے قبلہ بنائے جانے کی بات ہونی ہے لہذا اب یہاں سے شروع کیا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يَنْ يُسْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُو اور کون ہوگا زیادہ ظالم زیادہ بڑا ظالم اس شخص کے مقابلے میں یا ان لوگوں کے مقابلے میں یہ من واحد کے لیے بھی آتا ہے جمع کے لیے بھی مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ جنہوں نے محروم کر دیا اللہ کی مسجدوں کو اَنْ يُسْكَرَ فِي هَسْمُهُ کہ اس میں ذکر کیا جائے نام لیا جائے اس کے نام کا ذکر کیا جائے وَسَعَ فِي خَرَابِهَا اور اس کی بربادی اور اس کی ویرانی کے لیے جنہوں نے سعی و جہد کی اب یہ یوں سمجھئے کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے ظاہر بات ہے اللہ کی مسجدیں جو تعبیر کی گئیں اللہ کی عبادت کے لیے کہ اللہ کا نام لیا جائے تصویح و تحلیل ہو اس میں رکوع و سجود کے لیے بنائی گئی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی شخص آڑے آ جائے لوگوں کو وہاں عبادت کرنے سے روکے اب لوگوں کو روک رہا ہے گویا کہ مسجدوں کو محروم کر رہا ہے اس سے کہ انہیں آباد کیا جائے مسجدوں کی آبادکاری ہے کہ وہاں پر اللہ کے نام لیا جا رہا ہو تحلیل اور تکبیر اور تصویح ہو رہی ہو تو گویا کہ بڑا ظلم دھا رہا ہے اللہ کی مسجدوں کے اوپر کہ وہاں جو ہے ذکر الہی کے آڑے آ رہا ہو یا یہ کہ اس کی تخریب کے در پہ ہو اس کی بربادی یا یہ کہ اس کی ویرانی کے در پہ ہو تو اس سے بڑھ کا ظالم اور کون ہوگا لیکن یہاں یہ کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے بعض مفسرین نے بلکہ اکثر میں کہوں گا کہ انہوں نے اسے عام ہی لیا ہے اور پوری تاریخ بیان کی ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا آیا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اب رہا حالانکہ وہ عیسائی تھا عیسائی آیا تھا وہ فوج لے کر اور ہاتھی لے کر کہ خانہ کعبہ کو گرا دیں وہ تو اللہ تعالی نے ایک خصوصی اپنی جو ہے اپنی قدرت کے ظہور کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا خصوص حفاظت کیا ہے اسی طریقے سے دو مرتبہ بیت المقدس جو ہے وہ گرایا گیا اور وہ تو اس طرح گرایا گیا بے حرمتی کی گئی اس کو بالکل زمین بوز کیا گیا حیکل سلیمانی جو ہے حضرت سلیمان نے جو عبادتگاہ بنائی تھی چاہے اس کے لیے لفظیں ٹیمپل استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تو حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے رسول تھے انہوں نے عبادتگاہ بنائی تھی وہ بھی مسجد ہی تھی نام چاہے اس کے کوئی بھی لے لیے جائیں لیکن یہ کہ درحقیقت ان کا بنایا ہوا جو بھی معبد تھا عبادتگاہ تھی وہ مسجد کے حکم میں تھی اسے پہلے نبو کے نظر نے گرایا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر ٹائٹس نے گرایا ہے اور اگرچہ ٹائٹس جو ہے وہ رومن وہ اس وقت پر مشرک تھے متپرست تھے لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں تعیید حاصل تھی ٹائٹس کو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کی اگرچہ میرا ذہن اس قول کو تسلیم نہیں کرتا ہے لیکن یہ کہ بعض حضرات نے لکھا ہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں کہ چونکہ یہودیوں سے انہیں دشمنی ہو چکی تھی یہودیوں نے ان کے خیال میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کو سوری پر چھایا تھا لہذا گویا کہ یروش علم کو ان کا معبد قرار دیتے ہوئے اگر ٹائٹس نے اسے منہدم کیا ہے تو اس میں کچھ سپورٹ ان لوگوں کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی اسے حاصل تھی میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ مجھے اس قول کے اور اس رائے کے تسلیم کرنے میں تعمل ہے اس لیے کہ ایک تو ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کو کل چالیس برس گزرے تھے ابھی حضرت مسیح علیہ السلام کے پیرو جو ہے وہ بالکل صحیح عقائد کے اوپر تھے ابھی ان کے ہاں وہ پول کے جو غلط عقائد ہے ابھی ان کے اندر اس طور سے شائع ہوئے ہی نہیں تھے اس حوالت سے یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتی غالبا ہمارے ہاں کے بعد مفسرین نے وہ قلتِ تدبر کے ساتھ یہ بات لکھ دی ہے لیکن میرے نظریک اصل میں یہاں پر اس کے عموم کی طرف جانا ہی صحیح نہیں ہے یہ ایک سلسلہ کلام ہے بات اب جا رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف اصل میں اس آیتِ مبارکہ کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے قریش کی طرف یہ ہے یوزرپرز یہ ہے غاسب یہ ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بٹا لگایا ہوا ہے کہ جنہوں نے توحید کے اس مرکز کو اس وقت شرک کا اڈا بنا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضرتِ ابراہیم حضرتِ اسماعیل نے جو گھر تعمیر کیا تھا دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کہا وہ اس کے پاسبہ ہیں وہ پاسبہ ہمارا تین سو ساٹھ مطلع کر رکھتی ہے ایک ظلم یہ کیا یہ ہے تخریب اصل میں یہ ہے اس کے مقصد کو برباد کر دینا اور دوسرے یہ کہ اب مسلمان کہ جو موحد ہیں توحیدِ خالص کے ساتھ صرف اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں ان کو وہاں محروم کیا ہے وہ وہاں پر نہ تواف کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ تصویح و تحلیل کر سکتے ہیں تو اصل میں اشارہ ہو رہا ہے ادھر اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اب مدنی دور میں جہاد کا آغاز ہونا ہے اور جہاد میں سب سے پہلے جو حدف سامنے آئے گا وہ لیبریشن آف کعبہ ہے مکہ کو لیبریٹ کرانا مشرقین کے تسلط سے اور در حقیقت چونکہ مکہ چاہے عرب میں اس وقت تک جزیرہ نمائے عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی پورے جزیرہ نمائے کی بنیاد پر کوئی سلطنت اور اس کا کوئی نظام اور کوئی حکومت اور کوئی سٹینڈنگ آرنیز نہیں تھی لیکن جو بھی کچھ نظام وہاں تھا اس میں حیثیت ام القرآن مرکزی بستی دار الخلافہ کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت مکہ کو حاصل تھی اسی لیے سورہ توبہ میں پھر ان قریش کے لیے لفظ آیا قاتلوا ائمت القفر قفر کی امامت ان کے پاس ہے ائمت القفر یہ قریش ہے جنگ ان سے کرو اگر ان سے جنگ نہیں کرو گے تو غلبہ دین کا تو معاملہ جو ہے پھر وہ نامکمل رہ جائے گا چاہے پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین قائم ہو جائے لیکن مکہ پر اگر قریش کا تسلط برقرار رہتا ہے تو دین غالب نہیں ہوا اس لیے کہ ائمت القفر تو وہ ہے فقاتلوا ائمت القفر اس حوالے سے اصل میں اب یہ ہے اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ آگے چل کر اب آپ کو معلوم ہے انیس میں رکو سے بات آ جائے گی شروع ہو جائے گی اب آپ قریب پہنچ رہے ہیں اس کے جب مسلمانوں سے خطاب کیا جائے گا کہ اب تمہیں اس مکہ کو ان کفار اور مشتقین کے تسلط سے آزاد کرانا اس گھر کو شرک کی گندگی اور علونگی سے پاک کرنا یہ اب تمہارے فرائض میں ہے اس کے لیے تمہیں قبر قسمی ہوگی تو اس کے لیے ان کی غیرت کو ابھارا جا رہا ہے ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوں گے کہ جنہوں نے محروم کیا ہے اللہ کی مسجدوں کو اگرچہ یہاں جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے لیکن اصل میں پوائنٹڈ لی وہ خانہ کعبہ وہ گھر اللہ کا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اس میں اللہ کا نام لینے سے روک رہے ہیں اللہ کے موحد بندوں کو وہاں تصویح و تحلیل سے منع کر رہے ہیں اس مسجد کو بیت اللہ کو محروم کیا ہوا اس سے کہ خدا واحد کی بندگی اور عبادت وہاں کی جائے وَسَعْفِ خَرَابِهَا اب یہ خراب وہی لفظ ہے جس سے تخریم بنا ہے باب تفریم خراب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خرابہ خرابہ جو ہے ویران جگہ کو بھی کہتے ہیں اس حوالے سے میں در آج ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں یہ لفظ آیا ہے اسی انداز میں اسی شان کے ساتھ اور اس حدیث کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بیحقی رحمہ اللہ نے اسے اپنی بڑی مشہور کتاب ہے شعب الائیمان ایمان کے شعبے ایمان کے کون کون سے شعبے ہیں یہ گویا کہ موضوع ہے وہ احادیث کے جو ایمان کے مختلف شعبوں کو بیان کر رہی ہیں انہیں جمع کیا ہے شعب الائیمان میں ایمان بیحقی نے اور اس میں یہ حدیث ہے اور یہ در حقیقت آج کے ہمارے دور پر اس کا انتباق ہوتا ہے صد فی صد حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمائے یو شکوان یعطی علی الناس زمان اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب درہ گنتے جائیے لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں بچے گا اسلام کی حقیقت کئی نظر نہیں آئے گی پوری دنیا میں کہیں دکھا دیجئے کوئی ایک انجزمین دکھا دیجئے یہاں ہے اسلام حقیقی اور عملی اسلام لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہ اسم بچے گا نام بچ جائے گا اسلام کا حقیقت نظر نہیں آئے گی وَلَا يَبقا من الکرآن اللہ رسمہ قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا یہ حروف ہیں جو لکھے ہوئے یہ رسم الخط ہے اس کے معنی کہاں ہیں اس کا مفہوم کہاں ہیں اس کا مصداق کہاں ہیں وہ جو قرآن مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انسانی شخصیتوں میں قرآن کا ہی نظر آئے انسانی معاشرے میں قرآن کا ہی نظر آئے لا يَبقا من الکرآن اللہ رسمہ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَتٌ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوگی اب یہ دیکھئے کہ یہاں مسجد کا تذکرہ تھا مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَصَعَ فِي خَرَابِهَا اس حدیث میں بھی وہی مسجد تذکرہ ہو رہا ہے مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَتٌ بڑے خوش ہو گئے ہوں گے آپ کہ اس مورد اتنے گئے گزرے دمانے میں بھی مسجدیں بہت آباد ہوں گی عَامِرَتٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَا ہدایت سے خالی ہوں گی میران ہوں گی ہدایت نہیں ہوں گی ان میں جھگڑے ہوں گے ان میں فتنے ہوں گے ان میں وہ بحثیں ہو رہی ہوں گی جن کا دین سے کوئی سروکار ہی نہیں اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جنہوں نے دین کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی گدیاں ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَا وہ لفظِ خراب جو یہاں آیا ہے وَمَنْ أَزْلَمْ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يُزْكَرَ فِي هَسْبُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا یہ خراب یہ تخریب معنوی تخریب ایک ہے کہ کسی کو گرا دینا مسجد گرا دی یہ بھی تخریب ہے مسجد کی لیکن یہ کہ مسجد قائم ہے اس کا بقصد جو ہے ختم ہو چکا ہے اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ ڈھائی جا چکی ہے اس کے نظریات جو ہیں وہ کبھی کہ وہاں سے نکالے جا چکے ہیں تو مساجد ہم عامرت بڑی بڑی شاندار مسجدیں ہوں گی کالین بیجھے ہوں گے بڑے بڑے قمقبے ہوں گے بڑے شینلیرز ہوں گے نوالو کیا کچھ ہوگا دیکھ کر آدمی دنگ ہو جائے گا وہی اخراب من الہدا ہدایت سے خال ویران اور اب سب سے آخری بات عدیم چھت کو کہتے ہیں چھلکے کو بھی کہتے ہیں آسمان کی چھت جس کو آپ سیلنگ کہیں گے چھت کا ایک حصہ ہوتا ہے روح فرائے کیے تو آسمان کی سیلنگ کے نیچے کی بدترین مخلوق علماء ہوں گے علماء ہم شر من تحت عدیم السما آسمان کی اس چھت کے نیچے جو مخلوق ہوگی ان میں بدترین ہوں گے علماء من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود ان کے پاس اسے فتنے برامد ہوں گے انہی میں گھس جائیں گے فتنے پیدا کرنے کے سوا ان کا دھندہ ہی کوئی نہیں ہوا ان کا مشغلہ ہوگا تو فتنے پیدا کرنا ہوگا اس کے سوا کچھ نہیں انہی میں سے نکلیں گے انہی میں گھس جائیں گے ان کا ہورنا بھی چھونا فتنے بنانا نئے سے نئے فتنے اٹھانا اس کے سوا ان کا کوئی شام نہیں رہے ظاہر بات ہے اس کو نوڑ کر لیجے کہ یہ تمام علماء کی بات نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ایک جماع ضرور حق پر قائم رہے گی لَاِذَادَ الْتَوَائِفَةُ الْقَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ میری امت میں ایک گروہ رہے گا تو گروہ رہیں گے علماء حق رہیں گے اس سے دنیا خالی نہیں ہوگی لیکن حکم الْاکثرِ حکم القل والی بات ہے کہ جو اکثریت کی بات ہوتی ہے اسی کو آپ قائدہ کلیہ کی حصہ سے بیان کرتے ہیں تو یہاں اس حدیث میں یہ حکم الْاکثرِ حکم القل کے عنوان سے یہ بات کہی گئی ہے یہ امام بحقی نے اس کو روایت کیا شعب الْایمان نے ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے امام دینمی نے بھی روایت کیا ہے اور بھی اگرچہ یہ حدیث جو ہے اس سے اوپر کے درجے کی جو مجموعہ ہیں احادیث کے صحیح بخاری صحیح مسلم بغیرہ میں نہیں ہے لیکن یہ کہ متعدد جو ہے دوسرے درجے کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ يَيُسْكَرَ فِي حَسْمُهُ وَسْعَا فِي خَرَابِهَا اُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِي ان لوگوں کا اولائے کا مَا كَانَ لَهُمْ ان کا تو حق ہی نہیں ہے اَنْ يَدْخُلُوهَا یہ کہ وہ اس میں داخل بھی ہو سکے اس گھر میں اللہ کے گھروں میں اِلَّا خَائِفِي مَگر خوف زدہ ہو کر یعنی یہ کہ ایسے لوگوں کو دندناتے ہوئے اللہ کے ان مسجدوں کے اندر گھومنا پھرنا یہ ان کا حق نہیں ہے ان کو تو زیادہ زیادہ یہ کہ رعایت نہیں جا سکتی ہے وہاں تو اصل جو ہے اس کے متولی ہونے چاہیے اللہ کے نیک بندے توحید پر کاربند توحید کے قائل وہ متولی ہو ان کے ہاتھ میں اس کا انتظام ہو ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے جائیں چلے جائیں کبھی اللہ کا نام جھوٹ موٹکا لینا چاہیں تو لے لے لیکن یہ کہ متولی وہ بن گئے ہو تسلط ان کا ہو اقتدار ان کا ہو انتظام ان کا ہو محتمم وہ بنے ہوئے ہو تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی صورت میں بھی یہ بات قابل قبول نہیں ان کا نہیں ہے حق مگر یہ کہ داخل بھی ہو تو خوف صدا ہو کر اگرچہ یہاں بھی بعض ادرات نے اس کا عموم سے ترجمہ لینے کی اور مفہوم لینے کوشش کی ہے کہ مسجدوں میں داخل ہونا چاہیے تقوی کے ساتھ خشیت کے ساتھ انابت اللہ کے ساتھ تذروں کے ساتھ اور دل جو ہے وہ جھکا ہوا یہ اصل میں اپنی جگہ پر ہے یہ مضامین حق ہے اللہ کے گھر میں داخل ہو تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں داخل ہو تو ہمیں یہ تلقیم کیا حضور نے کہ مسجد کے ساتھ بھی یہ ایک سیلیوٹیشن ہے اس کا ایک تحیہ ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ جاتے ہی دو رکت پڑھ کے بیٹھو ایسی نہ بیٹھ جاؤ مسجد میں گئے اور جا کسی نے براجبان ہو گئے یہ نہیں ہے اللہ یہ کہ مسئلہ وہاں اٹھ کھڑا ہوگا کہ کوئی وقت ایسا ہے کہ جس میں سجدہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ پھر فقی مسائل ہو جائیں گے لیکن عام حالات میں آدمی جائے تو یا جاتے ہی یا تو یہ کہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شریک ہو گئے ورنہ یہ کہ اگر کچھ وقت رہتا ہے تو پھر یہ کہ بیٹھئے نہ کم سے کم اس لئے کہ حضور کے الفاظ یہ ہے کہ مت بیٹھو جب تک کہ دو رکت نماز ادا نہ کر لو یہ بھی تعظیم ہے مسجد کی تحیت المسجد یہ کہلاتی ہے یہ گویا کہ اس کے ساتھ آپ کی گریٹنگ ہے سیلیوٹیشن ہے مسجد کے لیے آپ ایک سلام ایک گریٹنگ کر رہے ہیں تو مسجد کی تعظیم اور مسجد کا احترام اس کا ادب یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہاں اصل میں وہ چیزیں مراد نہیں ہیں پورے سیاق کلام کو سمجھئے کہ اب بنی اسرائیل سے معاملہ بنی اسماعیل کی طرف روح سخون اب ادھر مرنے والا ہے اور چونکہ تحویل قبلہ کی بحث آنے والی ہے لہذا یہاں اب اشارہ ادھر کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو یہ نازل ہو رہے ہیں مدینہ منورہ بھی یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کوئی پونے تین سو میل کے فاصلے پر وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں سے یہ مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے مہاجرین لیکن یہ قیب ادھر یعنی یہ نہ سمجھو کہ بس چھوڑ آئے ہو تو اب اس کو چھوڑو اس کا ذکر بھول جاؤ بلکہ یہ کہ درحقیقت اسے لیبریٹ کرانا ہے تمہیں اور وہ لوگ جو اس کے متولی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں مشرقین اور یہ تو ان کو حق نہیں پہنچتا ہے حق بحق دار رسید یہ تو درحقیقت اللہ تعالیٰ پر توحید کے ساتھ ایمان رکھنے والوں کا حق ہے کہ اس کا احتمال کریں یہ ایسا یہ ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ سن آٹھ میں مکہ فتح کر لیا لیکن سن آٹھ میں بھی رمضان میں مکہ فتح ہوا سن آٹھ ہجری میں لیکن سن آٹھ میں رمضان کے بعد آپ کو معلوم ہے دو مہینے کے بعد ہی تو پھر حج کا موسم آگئے ہے لیکن آپ نے مشرقین کو بھی حج کرنے دیا بلکہ اس سال حکمت آپ نے یہ بڑھ دی کہ انتظام بھی مشرقین کے ہاتھ میں رہنے دیا بہت ہی گریجوالی آپ نے اس کو چینج کیا ہے اگلے سال سن نو میں انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی آنہو کو مدینہ سے امیر الحجاج بنا کر آپ نے بھیجا قافلہ جو ہے مدینہ سے آپ خود تشریف نہیں لائے لیکن یہ کہ اس سال بھی مشرقین کو بھی اجازت دے دی گئی تھی مسلمانوں کے زیر احتمام کہ تم بھی حج کر سکتے ہو لیکن اس سال پھر وہ اعلان کر دیا گیا آج کے بعد اب تمہارا یہاں پہ حق نہیں ہے تو گویا کہ وہ جو سن نو ہجری کا حج جو ہے اس میں ظاہر بات ہے مشرقین نے حج کس طرح کیا ہوگا دبے ہوئے غلبہ مسلمانوں کا ہے انتظام سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے تو جس طریقے سے دبے ہوئے خوف زدہ نیچے ہو کر انہوں نے وہ حج ادا کیا تو یہاں پر بھی وہ انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاکا ما کانا لہم ایدخلوہا اللہ خائفین اول تو ان کا حق نہیں ہے اگر یہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کا حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مسجدوں میں داخل ہو داخل ہو تو خوف زدہ ہو کر ہوں چھوٹے بن کر ہوں سر اٹھا کر نہیں سر جھکا کر داخل ہو اور یہ کہ ان کی کیفیت وہی انداز کہ جو حتی یوت الجزیت ان یدیم وہم ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیت پیش کریں چھوٹے بن کر رہے در حقیقت اسی طرح کی کیفیت ان الفاظ میں ہے اولائکا ما کانا لہم ایدخلوہا اللہ خائفین لہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الاخرہ عذاب العظیم ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے وہ رسوائی اب ہونے والی ہے یہ گویا کہ پیشن گوئی ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے ابھی کوئی رسوائی نہیں تھی ابھی تو قریش کا ڈنکہ بج رہا تھا مکہ میں ابھی تو انہی کا تسلط تھا ابھی تو مسلمان اگر وہ رہ بھی گئے تھے کوئی بیچارے غریب یا کمزور یا ضعیف یا خواتین یا بوڑھے تو انہیں ستا رہے تھے انہیں مار رہے تھے لہذا ابھی تو ان کا ڈنکہ بج رہا ہے لیکن فرمایت نہیں یہ خزیون یہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر وہ خزیون آنے والی ہے رسوائی آنے والی ہے جو کہ سن آٹھ ہجری میں آگئی کس طرح سر نگو ہو کر کھڑا ہونا پڑا ہے سب کو بڑے بڑے پھنے خان بڑے بڑے چودری کیسے کھڑے ہوئے تھے حضور کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور حضور نے جب پوچھا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا تو کریم ان ابن کریم آپ تو خود ایک بہت شریف النفس انسان ہیں اور شریف النفس انسان کے بیٹے ہیں تب آپ نے فرما آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا حالانکہ ان میں ایسے لوگ بے شمار تھے جو گردن زدنی تھے جن کی گردنیں اڑائی جاتی تو کوئی حرف نہ کوئی کہہ سکتا حضور سازوں کے خلاف ان کے ایسے ایسے جرائم تھے جنگی جرائم لیکن نہیں سب کو جو ہے لحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا ہے لیکن یہ کہ وہ خزیون کی وہ جو ان کی شکست کی کیفیت تھی وہ فرمایا لہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الاخرہ عذاب العظیم اور آخرت میں تو ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے وللہ المشرق والمغیم دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ تحویل قبلہ کی بات شروع ہو رہی ہے اس کو نوٹ کر دیجئے کہ اگرچہ ابھی پورے دو رکوع درمیان میں پڑے ہوئے ہیں یہ چودوہ رکوع ہے پندروا سولوہ دو رکوع ہیں کہ جس میں ابھی تحویل کا لفظ نہیں آئے گا کہیں بھی وہ جائے گا ستنوے رکوع میں سَيَقُولُوا صُفَحَا مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا لیکن قرآنِ مجید کے اس اسلوق کو پہچانی ہے کہ جو بحث آنے والی ہے اسے کچھ فاصلے سے شروع کر دیا جاتا ہے تمہید اس کے لئے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے اُدھر جو ہے کچھ نہ کچھ ذہن کو متوجہ کر دیا جاتا ہے پھر اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات آگئی لیکن داہر بات ہے جو بات کہی گئی ہے اس کے کچھ اثرات ہیں وہ ذہن میں بیٹھی ہے اس نے وہاں کچھ اثرات پیدا کیے پھر اس کے بعد دو رکو سترہویں اور اٹھارہویں رکو پھر انیسویں بیسویں چھوڑ دیجئے گا پھر اکیسویں رکو کے شروع میں لَيْسَ الْبِرْ عَنْ تُوَلُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ پھر وہ آیت البر جو ہمارے منتخب نساب کا درس نمبر دو ہے پھر اس میں بھی آغاز جو ہے وہ یہی ہے یہی مشرق و مغرب کا معاملہ اور یہی جو قبلے کی تحویل کا مسئلہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں محدود نہیں ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ایسا نہیں ہے مشرق اللہ کا مغرب کسی اور کا شیطان کا یا یہ کہ مغرب اللہ کا اور مشرق کسی اور کا ہے مشرق مغرب شمال جنوب تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں تمام اطراف و جوانب اللہ کے لیے ہیں وہ کسی جہت کسی سمت کسی مقام اس میں مقید نہیں ہے محدود نہیں ہے یہ تصور نہ کرو یہ جو مشرق و مغرب میں اگر کوئی ایک سمت مقرر کرنی جاتی ہے یہ در حقیقت یقسانی پیدا کرنے کے لیے ایک انتظامی معاملہ ہے اس کے لیے کسی چیز کو ایک علامت کے طور پر اختیار کر لیا جاتا ہے ورنہ یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ یروشلم اگر ادھر روخ کرنے کو کہا گیا تو یروشلم کی کسی امارت کو سجدہ نہیں کیا جا رہا تھا وہ صرف ایک ڈائریکشن کے تعیون کے لیے اور اگر خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے گا تو مسجود خانہ کعبہ نہیں ہے ہے پرے سرحد ادھر راک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماء کہتے ہیں تو یہ حقیقت قبلے کی سامنے رہنی چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے لیکن ظاہر بات ہے کہ مذہبی معاملات میں عوام الناس جو ہیں وہ اتنی جہرائی میں نہیں جاتے جن کے نگاہیں صرف زواہر تک رہتی ہیں ان کے ہاں پر ان زواہر کی اور مظاہر کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے اور اس کے اعتبار سے بہت سنسٹیو ہوتے ہیں ذرا سا اس میں فرق ہو جائے تو وہ تو معاملہ جو ہے قیامت آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو یہ معاملہ جو ہے اس کی بہت نمائی مثال تحویل قبلہ کے پورے دو رکعوں میں بحث ہی ہوئی ہے صرف تحویل قبلہ پر آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کونسی بڑی بات تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ وہ ماحول کیا تھا کہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا پھر یہ کہ لوگوں کے احساسات کیا تھے اور عام جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ کتنے سنسٹیو ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر مظاہر اور زواہر کے اعتبار سے تو اس کا ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بحث کو کس احتمام سے کس شان کے ساتھ اللہ نے کس قدر یوں یوں سمجھئے کہ تقرار کے ساتھ اس پر بحث کیے کہ یہاں سے دو رکو پہلے بھی آیت آگئی دو رکو بعد بھی آئی درمیان میں دو رکو مکمل ہیں جو تحویل قبلہ ہی سے بحث کرتے ہیں جدر بھی رخ کرلو اللہ ہی کا رخ ہے اور یہی معاملہ ہے جو ہمارے ہاں مثلا سفر کی نماز ہے سفر میں ایک دفعہ یہ کہ کوشش کر لیجئے کہ جدر بھی آپ سمجھے اندازے سے کہ یہ رخ ہے کھانا کعبہ کا کوشش امکانی حد تک باقی اس کے بعد اگر آپ کی سواری کی داریکشن چینج ہو گئی ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہاں ویسے تو یہ کہ بہرحال حد تک امکان رخ ضرور جو ہے ابتداء میں کر لینا چاہیے لیکن یہ کہ اگر یقین سے بات معلوم نہیں ہے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں جو بھی اندازے سے آپ کا جو بھی تخمینہ ہے اس کے مطابق رخ کر لی جی نماز پڑھ لی فَأَنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّا وَجُّ اللَّهُ حَرْجَا قُنَئِمْ سَجْدَا بَدَا آَسْتَانَ اب جہاں کہیں سجدہ کرتے ہیں اسی آستانے تک پہنچ جاتا ہے ہمارا وہ آستانہ جو ہے جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں آستانہِ خداوندی وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے فَأَنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّا وَجُّ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَقیب اللہ بہت سمائی والا ہے بڑی مست والا ہے یعنی یہ تمہارے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں اس وجہ سے ان چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں یہ تو ریلیٹیف معاملہ ہے اللہ بڑی سمائی واسع مست رکھنے والا بڑی مست رکھنے والا ہے اس مست کا کیا اندازہ آج کا انسان جو کر سکتا ہے اس کائنات کی مست کا اس کی پہنائی کا کوئی تصور نہیں تو اس کے خالق کا کیا اندازہ انسان کرے بڑی سے بڑی آپ بناتے جائیے ٹیلیسکوپ اور معلوم ہوتا جتنی بڑی ٹیلیسکوپ بنا لی اتنی ہی کائنات کی حدود اور آگے چلی جائی کہیں اس کے آغاز کا کہیں اس کے اختتام کا کوئی سرح آج تک انسان کے ہاتھ میں جائے اور ابھی تو کہتے ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہے یہ تو ایکسپینڈنی یونیورس ہے اور کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کتنے ہزار لائٹ ایرز کے حوالے سے وہ پھیل رہی ہے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے جس طرح بھاگ رہی ہے گیلیکسیز ایک دوسرے سے اس کی رفتار جو ہے وہ اس وقت مجھے مستاظر نہیں ہے اسی رفتار کو دیکھیں آپ تو وہ سر کو چکر آتا ہے کہ اس رفتار کے ساتھ یہ گیلیکسیز دوسرے سے بھاگ رہی ہے اور یہ باتیں جو ہے یہ اب کوئی تخمینے والی باتیں تو نہیں ہیں یہ ساری چیزیں کیلکولیٹڈ ہیں ایک ایک چیز کا حساب موجود ہے یہ چیزیں جو ہے اب کسی ظن و تخمین پر نہیں ہیں بلکہ یہ کہ ان چیزوں کو تو انسان میئر کر رہا ہے باقاعدہ نابطور ہے اس کا اور ویریفائی کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کے لیے ویریفیکیشن ہے ایکسپریمنٹل نالیج ہے یہ ایسے ہی کوئی جو ہے وہ اپنا انسان کا ظن و تخمین کا معاملہ نہیں ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ وَاسِعِ بَهُتْ مُسْتْ وَالَا جیدھر بھی سجدہ کرو اسی کو پہنچ جائے گا اور علیم جہاں کہیں بھی سجدہ کروگے اس کے علم میں لہذا یہ کہ ان معاملات کو اتنے براد پرسپیکٹیو میں اگر رکھوگے تو پھر ان چیزوں کی وہ اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی کہ اس کے بارے میں وہ سنسٹیوٹی ختم ہو جائے گی وہ حساسیت ختم ہو جائے گی اگرچہ جو تیہ کر دیا اللہ نے اس کے رسول نے اس کی پابندی کرنی ہے لیکن یہ اصل میں پابندی اللہ اس کے رسول کے حکم کی ہے اس شیئے کی نہیں ہے بلکہ در حقیقت اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم وہ ہے اصل شیئے جس کی حکمت جس کی اہمیت ہے وَقَالُ اُتَخَذَ اللَّهُ وَلَدَ اب یہ بھی دیکھئے اگرچہ یہاں بھی عام آپ کریں گے تو یہ سب نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد اختیار کی ہے تو اولاد کی اختیار کرنے میں نصارہ نے بھی کہہ دیا کہ حضرت مسیح کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے یہود کے ہاں بھی ایک جواعت رہی ہے اگرچہ یہود کا یہ کبھی بھی ایسا متفق علیہ عقیدہ نہیں رہا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا بن گیا معاذ اللہ یہ تو ادھا کو نکل گئے لیکن یہ کہ وہاں بھی کبھی یہ ایک عقیدہ کسی گروہ کا کسی جماعت کا رہا ہے حضرت عزیر کے بارے میں علیہ السلام قالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت نصر المسیح ابن اللہ لیکن یہ کہ یہاں بھی اصل اشارہ جو رہا ہے در حقیقت وہ ہو رہا ہے اہل مکہ کی طرف ان کا مین عقیدہ یہی تھا کہ وہ ان اپنی معبودوں کو وہ انہوں نے بیٹیاں اللہ کی قرار دیا تھا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور ان کے نام پر اپنے یہ بت بنائے ہوئے تھے لہٰذا ان کے اکثر بتوں کے نام جو ہیں مونس پر ہیں اللات اللات الہ کا مونس ہے العزہ العزیز کا مونس ہے اسی طریقے سے منات لات و منات یہ سب کے سب مونس ہیں تو خدا کی بیٹیاں ہیں تو ویسے تو یہ کہ قالت نخذ اللہ والدہ اس میں آ جائیں گے یہودیوں کا عقیدہ بھی آگیا اس کی بھی نفی ہو گئی سبحانہ پاک ہے وہ اس سے یعنی یہ بات جو ہے اس کی شان میں بڑی گستاخانہ بات ہے وہ بہت بلند اور عالی اور عرفہ ہے اولاد سے اور اس کا سبب کیا یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ يَتَّخِذَ وَلَدَا رحمان کے لیے تو شایان شان ہی نہیں کہ کسی کو اولاد بنائے کیوں اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو منطقی بات کو سمجھ لیجئے جو میں فانی ہوں میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اولاد ہو میرا نام رہے گا میرے اپنے وجود کا ایک تسلسل ہے اولاد ہے کیا انسان کے وجود کا تسلسل ہے ایک حیوان کے وجود کا تسلسل ہے جو اس کی اولاد اس کے نسل کے ذریعے سے قائم ہیں لہٰذا ہر فانی ہسنی کو اولاد کی احتیاج ہے جو خود لا فانی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے وہ باقی ہے ہمیشہ رہنے والی اس کے لیے کسی اولاد کی کوئی احتیاج نہیں تو یہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے یہ کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت ہے اولاد کو تو آپ ملکیت کہہ بھی نہیں سکتے اولاد تو پھر جب جوان ہو جاتی ہے ریکی اپنی ایک پرسنیلیٹی ہے اپنی پسند ہے اپنے رجحانات ہیں اببا جان اب میرا تو خیال یہ ہے اب اببا جان اپنی جگہ پر سوچتے رہے کہ یہ میرا بیٹا لیکن یہ کہ آج یہ سیدھا تان کر میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ اببا جان اب یہ آپ کے خیالات ہیں دقیانوسی ہیں پرانے زمانے کے ہیں اب میری رائے تو یہ نہیں لہذا وہاں تو ملکیت وہ تو ملکیت ہے اس کی حرش ہے جبکہ اولاد ملکیت نہیں ہوتی کسی کی اولاد چاہے ٹھیک ہے کہ آپ کے وجود کا ایک معنوی تسلسل ہے لیکن آپ کی ملکیت تو نہیں لیکن یہ کہ لہو ما فی السماواتِ والارد آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے اس کی ملکیت ہے کلن لہو کانِ طول اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں اولاد کا بھی فرما بردار ہونا بارال کچھ قسمت لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد فرما بردار بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ایسے بھی ہوتے ہیں نافرمان اولاد بھی ہیں سوحانِ روح بننے والی اولاد بھی ہیں بڑھاپے میں یوں سمجھئے کہ ایک مسلسل کونفت کا باعث بھی ایسی اولاد بھی ہیں لیکن یہ کہ سب پوری کائنات کل مخلوقات اس کی ملکیت اس کے مملوک اس کے قانت اس کے فرما بردار اس کے احکام پر چلنے والے اسی کسی اولاد کی احتیاج کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ قُلُّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْ اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے وہ آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے پیدا کرنے والا ہے یہ بدیع جو ہے فعیل کے وضل پر صفت مشبہ ہے لیکن فعیل کے معنی میں ہے بِدَع 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 کہتے ہیں کسی شے کو انگریزی میں اس کے لئے لفظ ہے creation x نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانا کسی شے کو جیسا کہ میں نے کسی اور موقع پر عرص کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ بڑھائی نے لکڑی بوجود تھی اس سے کرسی بنا دی بیج بنا دی کوئی شے بنا دی کمہار میں مٹی تھی گارہ تھا اس سے گھڑا بنا دیا کچھ اور چیز بنا دی بغیر کسی شے کے کچھ چیز بنانا یہ ہے اِبْدَع اور اِبْدَع سے یہ بَدِع فائل کے معنی میں یہ صفتِ مشبہ ہے اللہ کے لئے بَدِعُ السَّمَاوَاتِ مَاللَّرْد آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے عدمِ محض سے اس کے مقابلے کا لفظ ہے خلق خلق اور اِبْدَع یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے اور شاہ ولی اللہ جہلوی رحمت اللہ علیہ کی جو بڑی مارکت الارا کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اس کے جو ابتدائی چپٹرز ہیں اس میں انھی مضامین پر بحث ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کے تین افعال شاہ صاحب نے بارال ہر فلسفی ہر حکیم اپنا ایک نظامِ فکر بناتا ہے اس نظامِ فکر میں وہ جو پہلا چپٹر ہے حجت اللہ کا ان کے اپنے نظریات کے اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے تین افعال انہوں نے اللہ کے بنیادی قرار دیئے ایک ہے اِبْدَع وہی عدمِ محس سے کسی شے کو پیدا کرنا دوسرے ہے خلق خلق ہے کسی شے سے دوسری شے کو بلانا مٹی سے انسان بنایا خلق الانسان من سلسال کالفخار انسان کو بنایا ہے لیکن مٹی سے بنایا ہے وہ مٹی کے جو وہ گارہ اور پھر ہمعی مسلور مختلف الفاظ آئے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ جننات کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے یہ جو لو ہوتی ہے اوپر جو شولے کے اوپر جو ایک تو اس کا لیومنس حصہ ہے جو نظر آتا اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے انہی زبن نظر نہیں آتا وہ ہے جس سے کدر حقیقت جننات کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے یا اگرچہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں ہے مسلم شریف میں کہ ملائکہ کو اللہ نے بنایا ہے من النور نور سے بنایا تو کسی شے سے کسی شے کو بنانا یہ خلق ہے بغیر کسی شے کے وہ ابداع ہے پھر اس خلق اور ابداع کے بعد تدبیر ہے اب وہ تدبیر ہے اس تخلیق اور ابداع کے ذریعے سے جو چیزیں آئیں ہیں اب ان میں ولٹ پھیر ہو رہا ہے اسی میں جو ہے آگے پیچھے کسی کو آگے کسی کو پیچھے وہ تدبیر ہے اللہ کی وہ تدبیر اور اس میں قرآن مجید کے دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزار برس جو ہیں ہمارے انسانی تقویم کے اس کی تدبیر اللہ کے ہاں تیپ آ جاتی ہے کوئی اس کی ایک پلیننگ جو ہے پانچ سالہ منصوبہ ہمارا ہوتا ہے سات سالہ منصوبہ ہوتا ہے اس اللہ تعالی کی اس کائناتی جو بھی تدبیر ہے اس کا کوئی ہزار برس ہمارے حساب سے اس کے حساب سے کوئی اللہ کی حکمت ہے خصوصی جو ہے اس ایک ہزار برس کے لئے معید ہو چکی ہوتی ہے تو تین جو افعال ہیں اللہ کے بنیادی ابدا خلق اور تدبیر اس کو فرمایا بدیع السماواتِ واللہ وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے عدمِ محس سے وَإِذَا قَضَى عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُولُ اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بس صرف یہ کہ ہو جا اور وہ ہو جا تھا یہ ہو جا اور ہو جاتا ہے یہ تقویم کہلاتی ہے ابدا اور تقویم میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے خلق میں ہمیشہ ٹائم ایلیمنٹ ہوگا اس دونوں کو فرق کو نوٹ کر دیجئے اس لئے خلق السماواتِ واللہرد فی ستتِ ایام آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں چھے دنوں خلق انسان کا اب جو بھی ہوا ہے وہ کسی طریقے سے آپ سمجھئے وہ ایولیوشن ہے یا بیوٹیشن ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ کہ ٹائم اس میں لگا ہے انسان کی تخلیق میں اسی طریقے سے ہر بچہ رحم مادر میں جو پرورش پا رہا ہے نو مہینے لگتے ہیں اسے جو بھی مدت ہے وہ مدت کے اندر عام کا درخت ہے اسے کچھ وقت چاہیے گٹھلی سے لے کر اور وہ درخت بننے تک وہ وقت لگے گا اس کے اندر اگر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت خاصہ اپنی جگہ پر موجود ہے جب چاہے کسی کام کو کر دے پھر وہ تکمین ہوگا یا یہ کہ عالم اسباب میں سے کسی ایلیمنٹ کی جگہ پر اللہ کا عمر کل آ جائے اس معنی میں اصل میں اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص طور پر کلمت اللہ کیوں کہا گیا کلمتہ اس لیے کہ ان کی تخلیق کے زمن میں ایک خاص ایلیمنٹ جو باپ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ بھی اللہ کے ایک عمر کل کلمہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ ہے کلمتہو القاہا الہ بریمہ ایک خاص کلمہ ہے اللہ کا کہ جو اس نے القاہ فرمایا بریم کی طرف تو یہ کن جو ہے در حقیقت کسی بھی مادنی سلسلے اسباب میں سے کسی ایک کڑی کا اگر وہ بدل بن جائے گا تو وہ گویا کہ وہاں پر اس کی جگہ پر ایک کلمے کی شکل بن جائے گی تو بہرحالی سے نوٹ کر لیجئے ابداع اور خلق کا فرق اور ابداع اور تقویم یہ ایک ہی لفظ ہے اور ان تقویم اور ابداع میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے البتہ خلق میں ٹائم ایلیمنٹ Always involved اب یہاں پھر وہی بنی اسماعیل یا مشرقین عرب کا عقیدہ جو ان کی باتیں تھی جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ شروع میں تیسنے اور چوتھے رکوع کے اندر بھی وہ مکی قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ آیا تھا اسی طریقے سے یہاں اختتام پر یہ تحویلی رکوع جو شروع ہونے والے ہیں ان کے آغاز میں یا جو خطاب کا حصہ تھا بنی اسرائیل سے اس کے اختتام پر ان دونوں کے درمیان No man's land اگر اسے قرار دیں ان دو مضامین کے اعتبار سے ان میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انہی مشرقین مکہ مشرقین عرب کے عقائد کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ تَعْتِينَ آیا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے جو علم نہیں رکھتے اس رکوع میں پہلے بھی آ چکا اس سے مراد بنی اسماعیل دن کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی ان کے پاس ہدایت کی کتاب نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی قانون نہیں کوئی صحیفہ نہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ وہ کہتے تھے کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ کیوں مانے ہم کے محمد سے اللہ کلام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ان سے کلام کر سکتا ہے تو انہیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں جو ہم سے نہیں کلام کر سکتا خود ہم سے کلام کرے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اللہ کا کلام ہے ہم مان لے گے ہم ایمان لے آئیں گے کتاب ان پر نازل کی ہے کیوں نہیں ہم پر نازل کر دی ہمیں کتاب دی جائے بڑے بڑے ہمارے چودری تھے یہ دو بڑے شہر ہیں یہ مکہ ہے تائف ہے اس کے بڑے بڑے چودری ہیں سرمایہ دار ہیں قبیلوں کے سردار ہیں اور یہ بڑی جائدادوں والے ہیں آخر ان میں سے اللہ کسی کو چھوڑ لے گا یہ یتیم رہ گیا تھا بنی حاشم کا ان کے سوا اللہ کو کوئی اور ملا نہیں تھا یہ اس طرح کی باتیں کہ جو مکی قرآن میں بڑی آئی ہیں بار بار تقرار اور عیادہ کے ساتھ یہ ان کا یوں سمجھ یہ کہ حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا کوئی پھر موجزہ آئے کوئی نشانی آئے جیسے کہ اور سابقہ رسولوں کے پاس حصی موجزات آئے ہیں ایسے ہی باتیں کرتے رہتے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اسی طرح کی انہیں کسی باتیں یعنی یہی باتیں قوم نوہ نے کی تھی یہی باتیں قوم حود نے کی تھی یہی باتیں قوم سالح نے کی تھی یہی باتیں قوم لوت نے کی تھی یہ ساری باتیں اصل میں وہ ہیں کہ جو مکی قرآن کے مضامین ہیں پھر میں دورا رہا ہوں جیسے کہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے مضامین مکی قرآن کا خلاصہ ہے دعوت اور اس کے فلسفہ کے اعتبار سے یہاں جو مشرقین کی رد و قدع تھی مکی قرآن کے اندر جو آتی ہے نہات یعنی قسلت کے ساتھ اور بار بار تقرار اور عیادت کے ساتھ اس کا حوالہ ہے ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں ان کے وہی احساسات ہیں وہی اصل میں امراض ہیں ان کے دلوں کے اندر وہی تکبر ہے وہی حسد ہے وہی جو ہے ہٹ درمی ہے ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں باقی ہم نے تو اپنی آیات کو پوری طرح واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین کرنا چاہیں یو قنون اگرچہ بداہر ترجمہ ہوگا جو یقین کرتے ہوں لیکن عربی زبان میں کبھی کبھی فعل آتا ہے ارادہ فعل کے معنی میں یعلمون یعنی وہ لوگ جو علم حاصل کرنا چاہیں علم کے خواہن ہوں علم کے خواہش مند ہوں جو یقین کرنا چاہیں جو چاہتے ہو حقیقت کو معلوم کرنا ان کے لئے تو ہم نے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَا تُسْحَلْ وَنَصْحَابِ الْجَحِيمِ اب یہاں خطاب حدود سے ہو رہا ہے یہ کنکلوڑنگ ریمارک سب آ رہے ہیں اور یہ پورے سلسلہ ایک کلام کو ختم کرنے کے لئے بہت اہم موضوع ہے اگرچہ وقت بہت کم رہ گئے آئے لیکن میں آج اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نظیر بنا کر وَلَا تُسْلُونَ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں بہت اہم مضمون ہے رسولوں کو بار بار یہ بتایا گیا کہ آپ کے ذمہ بعد پہنچا دینا ہے پہنچا دینے میں کمی ہوئی تو آپ پکڑے جائیں گے پہنچا دیں آپ ابلاغ کا حق ادا کر دیں پھر کوئی ایک بھی نہ مانے آپ پر کوئی الزام نہیں سیلی سیلی بات اور یہ وہ بات ہے جو ہر خادم دین ہر دائی دین کو اپنے سامنے لکھنی چاہیے آدمی خامخواہ اپنے اوپر جو ہے ایسی ذمہ داری اوڑ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی نہیں جب وہ ذمہ داری کا موج اپنے اوپر ڈال لیتا ہے جو اللہ نے ڈالی نہیں تو پھر اس پر بڑی پشمردگی بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے مایوسی بھی ہوتی ہے بدلی بھی ہوتی ہے یہاں تو فرمایا کہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے جہنم میں جائیں جہنم میں جسے جانا ہے یہ ان کا اپنا چوئس ہے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کوفر کریں یہ چوئس ان کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ کا کام پہنچا دینا ہے آپ کو تو ہم نے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے آپ بشارت دینے والے ہیں نیکو کاروں کو خبردار کر دینے والے ہیں بدکاروں کو اور غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور نوٹ کیجئے انہا ارسلنا کا کیوں کہا گیا ایک شخص اپنا اگر سکوپ معین کرتا ہے خود اس کا حق پہنچے گا اگر وہ خود کسی کام کے لیے کھڑا ہوا تو اسے سکوپ بھی اپنا معین کرنا ہے حدف بھی اپنے خود تیہ کرنے ہیں لیکن اگر کسی کو کسی نے بھیجا ہے تو اس کا سکوپ آف ورک وہ تیہ کرے گا جس نے بھیجا ہے اس کا حدف وہ معین کرے گا جس نے بھیجا ہے اس اعتبار سے جو رسولوں کا جو حدف ہے اور رسولوں کا جو اصل سکوپ آف ورک ہے ان کے جو رسپانسیمیلٹی کا دائرہ ہے وہ خود معین نہیں کر سکتے وہ معین کرے گا وہ جس نے بھیجا وہ رسول ہے وہ خود کھڑے نہیں ہوئے ہیں اپنے کسی مقصد کو لے کر کوئی اپنے ذہن کا جو ہے اپنی تخلیق اور اپنا کوئی فکر اور اپنا نظریہ لے کر کھڑے نہیں ہوئے ہیں وہ تو در حقیقت معمور ہیں معمور بن اللہ ہے تو جو بھی اصل میں بھیجنے والا انہا ارسلنا کا ہم نے بھیجا ہے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ یقیناً اس کے آپ کے رسول ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے آپ کی رسالت اور نبوت جو ہے وہ حق ہے انہا ارسلنا کا بھیل حق حق دے کر بھیجا ہے لیکن یہ بشیراً و نظیراً آپ کی حیثیت بشیر و نظیر کی ہے آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے آپ کا کام ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے بس اس حد تک ہے وَلَا تُسْأَلُواْ نَسْحَابِ الْجَحِينَ آپ سے باز پرس نہیں ہوگی محاسبہ نہیں ہوگا جہنمیوں کے بارے میں یہ کیسے ہوگیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو ام نے بھیجا پھر بھی اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے نہیں اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں وَلَنْ تَرْضَ آپ یہ دیکھیں اس آیت کا تعلق کہاں ہو رہا ہے ہر جد راضی نہیں ہوں گے آپ سے وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِنْلَتَهُ ہر جد راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نسرانی یہاں تک کہ آپ خود ان کی ملت کی پیروی کریں اس کا سابق آیت سے تعلق کیا ہے اگر کوئی شخص یا یوں کہیے کہ بلفرض محال اگر کہیں یہ خیال کبھی آنے کا امکان ہو لیکن بہتر یہ کہ حضور کے معاملے کو علیہ درکھ دیجئے کوئی اور دعائی یہ حق ہے کوئی اور خادم حدیم کا وہ اگر سمجھ لیتا میری ذمہ داری ہے ضرور انہیں حق پر لے کے آنا میری ذمہ داری ہے اگر یہ سمجھے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر یہ پورا حق نہیں مان رہے تو چلو ستر فیصد مان لیں کوئی لے دے کر معاملہ کر لو کچھ گیون ٹیک ہو جائے کچھ کمپرومائز ہو جائے کہیں تو ہو کوئی معاملہ یہ لوگ جو ہیں آخر اڑے ہوئے ہیں اسی طریقے سے معاملہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ سمجھ لے دین کو غارب کر کے چھوڑنا ہے میں نے اور میری یہ ذمہ داری ہے تو اب سیدھے ہاتھوں نہیں ہوتا تو کہیں ہوں تیڑی اگلیوں سے کریں اگر صحیح راستے سے نہیں ہوتا تو غلق راستہ اختیار کریں یہ سارے فتنے اس لیے پیدا ہوتے کہ ایک ذمہ داری اپنے اوپر وہ اڑھ لی گئی ہے کہ جو اللہ نے آپ پر ڈالی نہیں آپ کا کام ہے صحیح راستے سے صحیح بات بیان کیجئے صحیح بات پہنچائیے اگر ریسپانس مل رہی ہے انہیں جمع کیجئے منظم کیجئے جتنی قوت حاصل ہوئی ہے اتنا ہی کوئی اقدام جو ہے اس کے پرو پروسٹیٹ آگے بڑھئیے اگلا قدم اٹھائیے نہیں ہو رہی ہے تو آپ پر الزام نہیں ہے خامخواہ دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ادھر سے ادھر سے جیسے ہاکی کھیلنے والا وہ ادھر سے ادھر سے کر کے اور وہ اپنی گیند کو لے کر بہرحال ہر صورت میں کسی نہ کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک ضرور جانا ہے یا یہ کہ اگر پورا حق نہیں مان رہے اگر یہ تسلیم کر رہے تو کچھ لے دے کر کچھ کم پر کوئی مسالحت کر کے کچھ کمپرومائز کرنا ہے یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس غلطی سے کہ انسان اپنی ذمہ داری وہ سمجھ لے جو اللہ نے اس پر ڈالی دے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں یہ تو داہر بات ہے ان کی مسندیں ہیں ان کے چودراہتیں ہیں صدیوں کے ان کے جو ہیں بنے ہوئے ان کا اقزام ہے اب یہ کیسے تسلیم کر لیں گے کیسے مان لیں گے آپ اس یہ اپنے دلوں سے دل سے یہ امید نکال دی جئے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے آپ امیدیں رکھیں گے تو مایوس ہی ہوگی آپ امید نہ رکھیں یہ ماننے والے نہیں ہیں لن ترداد اور یہی بات تھی کہ جو پہلے مشرقین کے بارے میں بالکل آغاز میں کہی گئی چنانچہ سورہ نون کی وہ جو آیتیں ہیں پہلی ساتھ آیتیں تو پہلی وہی ہیں لیکن اس کے بعد جو سورہ نون یا سورہ قلم منتیس میں پارے کی جو جوسری صورت ہے وہاں جو فرمایا گیا ہے اے نبی آپ ان جھٹانے والوں کی باتیں نہ سنیے اور ان کی باتیں نہ مانیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں کچھ آپ کمپرومائز پر آماد آؤں تو یہ بھی کمپرومائز کر لیں گے اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں آپ اپنے موقف میں پختا ہیں لہذا اب یہ کس لے دے کر بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں بھی حق جو ہے جیسا کہ میں نے واللہ با اقبال کا شیر بعض اوقات آپ کو سنایا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول حق جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا کرتا وہ تو اپنی بات بنواتا ہے اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں الحق ہوں البتہ باطل کو حلب ضرورت ہوتی ہے حق کی کہ کوئی نے کوئی حق کے الیمنٹ کو لے کر وہ کھڑا ہو ورنہ اس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے جیسے آکاس بیل ہیں وہ کسی درخ کے اوپر چڑھ سکتی ہیں اس کے اپنے اندر چڑھنے کی اوپر اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے اسے تو کوئی درخ چاہیے اس پر چڑھے گی اس طرح باطل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے اندر باطلہ کانا زہو کا اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں اسے حق کا کوئی الیمنٹ چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اپنا کانا بانا جو ہے وہ بنے اس لیے باطل کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا اے حق باطل لکر قبول اے نبی کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے وہ ہدایت ہے جو میرے پاس آئی ہے اس قرآن کی شکل میں وہ ہدایت ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اب جس سے قبول کرنا ہے جو ہدایت کا طالب ہے اسے قبول کرے اور منعن کرے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس میں کہیں کوئی لے دے کر معاملہ نہیں ہوگا اس میں کہیں کوئی چھوٹ نہیں ہوگی کسی طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اِنَّا الْحُدَى اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَا الْحُدَى وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَا اور یہ قرآن کا انداز ہے مصبت بات کہہ کر ذرا تہدید کے انداز میں بھی اگرچہ چونکہ معاملہ حضور کا اس لیے ذرا ترجمہ کرتے ہوئے بھی دبان لڑکھڑاتی ہے لیکن یوں سمجھئے کہ ہر دائی حق کے لیے اس کو ایک یونیورسل اصول بنا کر اگر ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی وَلَنِ اتَّبَعْتَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور اگر کہیں آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس الْعِلْم آ چکا دی نالج دی ٹرُو نالج وہ آپ کے پاس آ چکا ہے اس قرآن کی شکل میں اب اگر آپ نے کمپرومائز کیا اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اگر آپ نے ان کی آرزووں کو کسی درجے میں بھی جو ہے وہ آپ نے کنسیلر کیا اور ان کے ساتھ کسی درجے میں ریکنسائل کیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ کی پکر سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ مکی قرآن میں آ چکے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو آیا ہے کہ اے نبی یہ لوگ تلے ہوئے ہیں وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَ كَانِ اللَّذِي عَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَا وَإِذَا اللَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا اِذَا اللَّا عَذَقْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَبَادِ سُمَّ لَا تَجُدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا یہ لوگ تلے ہوئے ہیں اے نبی کہ آپ کو بچھلا دیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ پر نادل کیا ہے تاکہ کوئی چیزیں آپ اپنی طرح سے گھڑ کر بھی ہماری طرح منصوب کر دیں اور اگر ہم نے ہی اور پھر اگر آپ ایسا کریں وہ آپ کو دوست بنا لیں گے جنگ ختم لڑائی ختم اور اگر اے نبی ہم نے ہی آپ کے پائے مبارک جو ہیں ان کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ بر بنائے طبی بشری آپ ان کی طرح کچھ رجحان پیدا ہو جاتا اور اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو پھر آپ کو جو سزا بالتیس دنیا میں بھی دگنی اور آخرت میں بھی دگنی اور پھر آپ اپنے لئے کوئی بدلگار نہ پاتے تو یہ وہی کمپروائز کا معاملہ کیونکہ مکی دور کا یہ کمپروائز تھا مشرقین کے ساتھ مدنی دور میں یہ کمپروائز اگر تھا تو وہ اہل کتاب کے ساتھ تھا اگر کوئی امکان تھا اس کا لہذا بلکل آغازی میں اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع فرما دیا گیا ایک آیت اس کی سلسلے کی رہ گئی ہے اب یہ کہ انشاءاللہ اس کو اگلے سلسلے کے ساتھ جوڑیں گے بارک اللہ لی لکم بلکم فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ مَزْدِقِ مَزْدِقität موسیقا 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 موسیقا